تقریر جے رہے اس پیچھ جے رہے ہوں بزارش کا دوسرے امداد علی اسٹوڈنٹ امداد علی کے پاڑا چھے پانچی تقریر پیش کرے محترم صاحب اور میرے ہممک تبساتھیوں اور ٹیچر صاحب آج میری تقریر کا انہوں نے کرپشن میں اپنی تقریر کا آگاس اس شر سے کرتا ہوں دلوں میں موبے وطن ہے تو ایک رہو دلوں میں موبے وطن ہے تو ایک رہو نکھانا یہ چمنے اگر تو ایک رہو دیمت کی درہ کھا رہی ہے اس ملک کو کرپشن مٹانا یہ ناسور اگر تو ایک رہو صدرِ علی وطار یہ وطن عزیز پاکستان اپنی پیتہ عشت تازم زیست کئی مسائل کا شکا رہے ہیں کہیں زوال مستد ہے تو کہیں بیرودکاری کہیں کرپشن کا ناسور ہے تو کہیں رشوت کی لائند کہیں فرقہ وارد ہے تو کہیں جہلت لیکن اس کرپشن نے سارے مسئلہ سے زیادہ سارے پریشانیوں سے زیادہ جس طرح اس ملک کی جڑو کو کھوکھلا کر دیا ہے اس کہانی کے ذکر سے ہی کلیجہ مو کو آتا ہے آخر کیا ہے کرپشن اکتیارات کا غلط استعمال رکھئے اتنی باتیں اتنی معمولی نہیں اس کرپشن کی وجہ سے آج میرا ملک اربو ڈالر کا مقروض ہے اس کرپشن کی وجہ سے اولاد براہ فروکٹ کے بہت لگ رہے ہیں اس کرپشن کی وجہ سے بیرودکار نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں اس کرپشن کی وجہ سے گریب کی بیٹی فاکو سے مر رہے ہیں اس کرپشن کی وجہ سے میری عدالت میں انصاب نہیں ہو رہا ہے اس کرپشن کی وجہ سے عجب رسم میں چارہ گروہ کی میپھل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کر دیا ہے گریب شہر ترستہ ایک نوالی کو اور امریش شہر کے کتے بھی راج کر دیں صدر دیوکار مخلص ارباب اقتدام کوشش کرتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہو دی تقریر کی جاتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہو دی کالم لکھے جاتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہو دی دو چار سو روپے کی رشوت والے کو ہتے گری لگا دیتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہو دی آخر کیوں سرسید احمد خان نے یہ بات کہی دی کہ برائی کے صرف شاکھیں کارٹی جائے تو وہ نہیں سہرے سے زہور بذیر ہو جاتی ہے اس کرپشن کے ختمے کے لیے اس ناصر کو جر سے اکھانا ہوگا اس کو جر سے اکھانا کے لیے ہمیں سخت قوانین بنانے ہوگے سخت قوانین بنانے کے لیے ہمیں پکتہ فیصلے کرنے ہوگے پکتہ فیصلے کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا کیونکہ قومی اطاع سے ہم کرپشن پر قابو پا سکتے ہیں صدر دیو اطاع ہمارے پاس کوئی اطاع کی نعمت ہی میں سن نہیں ہم بکھرے ہوئے ہم ٹوٹے ہوئے ہم بٹھ کے ہوئے کہیں مسلک کی نام پر کہیں قوم کی نام پر کہیں ذات کی نام پر کہیں برادر کی نام پر کہیں صوبے کی نام پر کہیں زبان کی نام پر کیسے کہوں کہ ہم قوم نہیں ہم سنیے ہم قوم نہیں ہم گجرے ہیں ہم قوم نہیں ہم برے لیے ہم قوم نہیں ہم سندھیے ہیں ہم قوم نہیں ہم پانچا بھی ہیں ہم قوم نہیں ہم گجرے ہیں ہم قوم نہیں ہم ملا پھر قابندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں پھر قابندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں جا زمانے میں پنپنے کے صرف یہی باتیں ہیں تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افکان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاو مسلمان بھی ہو صدر زیوہ کا آپ یہ مت سمجھے کہ ہم متحد نہیں ہیں نا نا ہم متحد ہیں لیکن کب جب کسی پر گفر کی فتوہ لگانا ہو ہم متحد ہیں جب کسی کی پکڑی اچھاننے ہو ہم متحد ہیں جب کسی پر تومت لگانی ہو ہم متحد ہیں جب کرپشن کرنی ہو ہم متحد ہیں جب لٹے رو کو اینار دلانا ہو تو بانت گئی ہے شرم ہے ہم میں نہ گیرت ہے نہ کوئی اطرام شرم ہے ہم میں نہ گیرت ہے نہ کوئی اطرام ہماری قوت پہ صداقت ہمارا کینا پہ لگا صدر جی وکار جب تک بکھرے رہیں گے کرپشن ہوتی رہے گے جب تک یک جا نہیں ہوں گے کرپشن ہوتی رہے گی جب تک لٹے رو کو لیٹر مانا جائے گا کرپشن ہوتی رہے گی جب تک ملی اطاعت کا مضائنہ نہیں تیرے گے کرپشن ہوتی رہے گی کیونکہ قومی اطاعت سے ہی کرپشن پر قابو پایا جا سکتا ہے صدر جی وکار آج وقت عزیز کا ہر پاک کتانی کرپشن کا ڈسا ہوا سرا پہ اچھا دے یہ بات بات کہنے پر مجبور ہے بوست کی سرکی بشر کا حسین گازہ بنی ہوئی ہے بوست کی سرکی بشر کا حسین گازہ بنی ہوئی ہے افق کا چہرہ لوہوں میں ترہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے صدر جی وکار اس وطن کے مقدس بطن پر کرپشن کے لگائے ہوئے زخموں ہمیں رستہ کون دعوت فکر دے رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس وطن کا ہر بچہ ہر جوان ہر بوڑا ہر مرد اسے کوائنٹ پر متحد ہو جائے اسے ایک ایچنڈے پر متحد ہو جائے ساری قوم متحد ہو جائے اور ہر جگہ یہی صدا سنائی دے اور ہر جگہ یہی صدا سنائی دے کہ ہمیں کرپشن سے نفرتے 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 تجار کرس درسترم یہاں ہزیں گے ہی 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 ہمیں کیا ہی 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 نفرتے ہی هی ہی 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 مرفتار موسیقی